اسلام علیکم سٹوڈرز ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ایڈویشن حالے استاد ایم ڈاکٹر پروہان زاہد ایم بی بی ایس تھرڈ ایر سی ایم ایج خاریہ میڈیکل کالج سٹوڈرز آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کرنے جارہے ہیں کن کن کالجز کے ایڈویشن نمز کے اندر اوپن اور کن کن کالجز کے لسٹ لگ چکی ہے لسٹ سے مراد یہ ہے کہ مطلب انہوں نے کتنے ریک تب کے بچوں کو کالز کر دی ہیں اور کمپلیٹ لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بات کرتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی ایم ای لاہور سے سی ایم ای لاہور کی جو ہمارے پاس لسٹ لگی ہے وہ دو کو لگی ہے دو بارہ کو اور ان کا جو میرٹ سٹارٹ ہوئے ہے وہ نائٹی سیکس پوائن ون سی ون فائی وڈو سے سٹارٹنگ ہوئی ہے اور ان کی جو کلوزنگ ہوئی ہے میریٹ کی فرسٹ میریٹ لسٹ کے اندر وہ ہوئی ہے 92.7190 تک انہوں نے صرف ان سے ویلنگ نیس پوچھئے انہوں نے ان کو ویلنگ نیس ایک فارم بھیجائے انہوں نے کہا ہم سے چار دسمبر سے پہلے پہلے تک ہمارے ورڈسپ نمبر پہ یا ہماری میل آئی ڈی پہ اپنی ویلنگ نیس شو کر دیا اگر آپ ویلنگ نیس شو نہیں کریں گے آپ کی ایمیشن کینسل کر دیا جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے سی ایمیش کھاری میڈیکل کالج سی ایمیش کھاری میڈیکل کالج کی بھی دو دسمبر کو لسٹ لگی ہے اب آگے آگیا تھا ویکنڈ سندے کو تو انہوں نے ویلنگ نیس ٹک کا ٹائم دے چھے دسمبر تک کا انہوں نے ایٹی سیم سٹوڈنٹس کے لسٹ لگائی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ اپنی فیض سبمیٹ کروائیں لیکن ان میں سے بہت ہی کم چار پانچ بچے ایسے ہوں گے جو فیض سبمیٹ کروائیں گے ان کے ایسے سٹیپ بی سٹیپ لسٹ لگتے رہے کیونکہ اتنے ہائی میڈٹ والے بچے سی ایمیش کھاری ہیں مشکل ہوتا ہے کہ آئیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے جو کالج کی فی ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہے یہ ہے کہ کالج ای پلس کٹیگری کالج ہے تو چانس بن سکتے ہیں بچے اس کے درہ کافی آئیں گے سی ایمی بہاولپور کی بات کرتے ہیں سی ایمی بہاولپور کی جو لیسٹ ہے انہوں نے ایک ہی اپ ڈیٹ کی ہے اس کے درہ 300 سٹوڈنٹس ہے ٹوٹل ابھی تک مطلب اس لیسٹ کے در تو 200 سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اوورال 250 سے 300 سٹوڈنٹس تک کو میلز کی ہے کہ آکے اپنی فیض سبمیٹ کروائیں یا ڈاکومیٹس بھی سبمیٹ کروائیں جن جن بچوں نے فیض سبمیٹ کروا دیا ہے انہوں نے ایک لیسٹ بنائی ہے اس کے درہ ان کا نام اور ایکٹی کیٹ جو ہے وہ شو کیا ہوئے ہیں ان کا بتا دیتے ہیں ان بچوں نے فیو ڈاکومیٹس ان کے رسیب ہو گئے ہیں اس طرح ان کی سیڈز کافی حد تک فیل ہو چکی ہیں اور امید ہے اس کی سیڈز جلد ہی فیل ہو جائیں گی اور انہوں نے دس جنری تک کا ٹائم دیا ہے ان سٹوڈنٹس کو بات کرتے ہیں ہم اس کے بعد مارے پاس آتا ہے ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا کے بات کرتے ہیں اُدھر ہمارے پاس کتنے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کتنے سٹوڈنٹس تک کو میلز کی ہیں انہوں نے سیکنڈ میڈٹ لسٹ لگا دیا ہے 1st merit list انہوں نے 500 students کے لگائی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے 2nd merit list بھی اپلوڈ کرتی ہے یہ انہوں 3rd December کو اپلوڈ کی ہے انہوں نے اس کے اندر 500 سے لے کر 1000 تک کے نئے ان کے students کو calls کی ہیں mails کی ہیں ان کو کہا ہے کیا کہ اپنی phase submit کو اچھا بچوں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ colleges mails کٹتے ہیں لیکن students کو پتہ نہیں چلتا اور اکثر colleges list کبھی نہیں بھی لگاتے تو اس وجہ سے اکثر students کا admission miss ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ پیڑ ورسپ گروپ بنایا ہے جس کے چارجز صرف ہے صرف 500 پہائیں اس کے اندر آپ کو تمام طرح کی admission updates دی جاتی ہیں اور آپ کی تمام queries cancer کیا جاتے ہیں ہر طرح کی merit list شیئر کی جاتی ہے اس کا میں آپ کو بچوں کا feedback بھی دکھاؤں گا گروپ بھی تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ کس طرح students کو ادھر guide کیا جاتا ہے یہ دیئے گئے نمبر بھی ابھی ورسپ پہ contact کریں تاکہ آپ کو جلدی گروپ کے اندر add کیا جائے اور آپ سے کوئی سی بھی قسم کی update miss نہ ہو جائے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس account calls اور colleges فردر آتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں CME ملتان کی CME ملتان نے ایک سے لے کے 400 serial تک کے بچوں کو calls کی ہیں کہ آگے اپنی fee submit کروائیں اس کا جو closing rank ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس جو چار سو رینکوے سٹوڈنٹس کا آیا ہے 92.9766 ہے انہوں نے ان کو پانچ سے چھے دیسمبر تک کی چھے دیسمبر دو ہزار تیس دو بجے تک کی deadline دی ہوئے کہ اپنے required documents آگے مین کیمپس میں سبمیٹ کروائیں ساتھ fee submit کروائیں ان میں سے جو بچے fee submit نہیں کروائیں گے ان کے ڈوشے تک cancel کر دیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں ایک فاؤنڈیشن کی اور کراچے کی ایک کالجس کی لیکن اگر سٹوڈنٹس آپ کا merit کم ہے آپ کا پاکستان کے ڈوشن نہیں ہو رہا تو آپ حبے یونیورسٹری of science and technology کے اندر جا سکتے ہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے چائنہ کے اندر اس کا ستمبر انٹیک چل رہا ہے دارالسکافت انسٹیٹوٹ کے ساتھ آپ contact کر سکتے ہیں دیئے گئے سکرین پر نمبر کے ساتھ پر آپ ابھی contact کریں اچھا اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس فاؤنڈیشن کی لسٹ کی فاؤنڈیشن کی لسٹ میں آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلے کر رہا ہوں ان کا جو starting aggregate ہے 96.1752 ہے اور ان کی جو اس لسٹ کے اندر closing aggregate ہے وہ thousand students کو انہوں نے call کی ہے اور ان کا جو closing aggregate 91.7325 ہے انہوں نے بھی ان کو پانچ دیسمبر تک کا ٹائم دیا اور ان کو کھایا کہ جو بچے نہیں کروائیں گے ان کا ڈمیشن ہی طرح بھی obviously cancel کر دے جائے گا باقی students کو call کی جائیں گی اب پنجاب کے اندر expected closing merit کی بات کرتے چلے پنجاب کے students کافی tensed ہیں جن کا aggregate 85 سے 90 تک کی range کے اندر ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں starting میں ایسا ہی ہوتا ہے starting میں کافی students کو mails نہیں آتی کیونکہ merit ہائی چل رہا ہوتا ہے ہائی سے لوگ کی طرف آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر جو چانسز ہیں وہ 88 سے 89 تک رہنے کی چانسز ہیں کراچی کے colleges کے بات کریں 84 والے students جو ہیں وہ border line میں 85's above والے students جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ safe zone میں امید ہے ویڈیو اچھے لگئے ہوگی ویڈیو اچھے لگئے چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا thank you اللہ حافظ